شمالی کشمیل زلہ بارہ ملا کی مشہور ایکو پارک جو اب مقامی اور بیرونی سیاہوں کے لیے توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے اور دن بر سیاہوں کا رش بھی رہتا ہے لیکن اس پارک تک جانے کے لیے پھٹ بریج مکمل طور خستہ ہو چکا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ کیا سرکار اس انتظار میں ہے کہ کوئی بڑا حاجسہ پیش آئے یا یہ بات تائی ہے کہ اگر خدا نہ خاستہ کبھی بھی یہ پل گر گیا تو سینگڑوں اپراد کی جانے طلب ہو جائے گی یہی وجہ ہے کہ پل کی خستہ حالی سے سیاہ جرتن کرتے ہوئی یہ واپس جانے میں ہی اپنی اپیت سمجھتے ہیں اگر سرکار اس پارک ہر سال لاکھوں روپیہ خرش کرتی ہے تو کیا اس پھٹ بریج کی طرف ان کی نظر نہیں پڑتی اب تعلیمی اداروں کی گرمایاں چھٹیاں ہونے والی ہے اور زیادہ رش بڑھ سکتا ہے لیکن پل سے پار کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ جان جانے کا خطرہ رہتا ہے یہ سنجیدہ نویت کا معاملہ ہے کہ سرکار اس کی مرمت کے لیے پوری طور اقدام اٹھائی جائے ورنہ اگر کوئی بھی حاجسہ پیش آیا تو وہ سب ذمہ داری سرکار پر ہی آئید ہوگی اس لیے یہاں پر آئے ہوئی سیاہوں نے سرکار سے مطالبہ کرتے ہوئی کہا کہ اس خستحال پل کو پوری طور پر مرمت کیا جائے لوگوں نے مزید کشمی پریس سرویس کے ساتھ بات کرتے ہوئی کہا جی میرا نام میر آسٹ ہے آئیم فرام زنیپورا بومی سپور تو ہم یہاں پہ سکول کے ساتھ شارٹ پکنک کرنے ہی تھے چھوٹے بچوں کے ساتھ پھپتے تک آئے تھے ہم آپ نے سکول کے ساتھ تو یہاں پہ ہم نے اچھا انجوائی کیا لیکن جہاں تک اس پل کی بات ہے تو مجھے لگ رہا ہے اس کی جو حالت ہے ابھی خستہ ہوئی ہے پہلی بار جب ہم یہاں آئیتے آج سے دو چار سال پہلے تو اس ٹھائم اس کی حالت بہت اچھی تھی لیکن آج اس کی حالت بہت خراب ہے ہماری یہی اپیل ہے گورنمنٹ سے کہ یہاں پہ بچے اکثر آتے ٹور بہت پکنک کے لئے تو یہاں پہ بہت خطرہ ہے جو دریابیائی بہت گہرا ہے تو اپیلی ہے گورنمنٹ سے کہ اسکول کی جلد اجل مطلب سیٹنگ کی جائے کہ اس کو اچھے سے مرمہ دیا جائے پھر سے بلکل جہاں میرا تعلق ہے مطلب میں بچوں کے ساتھ تھا تو جب مجھے ایک بڑے مطلب انسان کو ڈر لگا اس کو پہ چلنے سے تو چھوٹوں کا الگی حال ہے اور ان کو کتنا حال وہ مطلب وہ ڈر سے بھی گر سکتے کبھی کبھی جب بڑا سکول آ جائے گا ملہا ہمارا چھوٹے چھوٹے بچے تھے جب پھل سکول یہاں پہ آئے گا تو ان کو یہ پرابل ہوگی کہ وہ ڈر کے مارے گر بھی سکتے اور پھل کی آلہ بھی اتنی خراب ہے کہ اگر زیادہ بیر ہو جائے تو یہ گر بھی سکتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ حضرت یہ تطلب یہ ایکو پارک نکھ آکھ قدل واقع یہ پیٹھن ابو اگر مرور لگ بگ لکس دوسرے ساتھ ست دوسرے سکران تو یہ پھل چھوٹ واریا خاصتا ہال گمت تو یہ کار تو انہیں ایک واریا لیک آلہ حکام کے سنوٹسس مات مرونی بتایا آنا کہ انہیں کار رسول سکتا ہے کہ انہیں مرمت بنا بنایا بنایا ہے جو یہ گو جائے خطر ہے یہ کار ہز کارتا ہے یہ کو پارک اینویل سولین یا کھار اچھڑی نوو روزنویلوک بھی کچھاتوا نان پھل سا کے یا سکر یزگام یا ناران تال درنگ بال اپر سے مٹل جو پیدل وہitates پل واریا خاصتا ہالے یہ تو یہ نقصاں اتوک کاری خطر ہے یہ ساتھ ان پگا ایسی تنسلی پر کوئی ایسی تنسلی پر کوئی اکسام حضر ہیں تشجید ہے سید زیادہ ڈیوز کارا آکس خواستان کی اوامناس کے طرف بی ایک پار کی انکلومیہ کے طرف تو تاواما ہم اپنی طرف تشجید ہے جو ہمارمت زیادہ کسی کنی ان بنائنے تاکی پگا انوائلس بیڈوز دوس پر خدا پچین کا نکھ خوشگوار واقعا گوشن پیش یا ان کے تو بچوز تویوین چند لہونتے سارا شکر اچھ پہ بروکن سفر ہاتھ کروں کہ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ پول کی حالت کیا ہے آپ خود دیکھیں کہیں 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 پر یہ جو پہتے ہیں اپر سے لگے ہوئے یہ سب اکڑ گئے ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا جانی نقصان کا خاص کر چھوٹے بچوں کا زیادہ خطرہ ہے سکولی بچے جو یہاں سے ہر جن سفر کرتے ہیں اگر مروب کے لیے یہی ایک راستہ ہے تو اس لئے آپ دیکھیں خود ہی دیکھیں کہ کتنا خطرہ ہے یہاں پر جانی نقصان کا میں یہ بارہ ملا سے بلانگ کرتا ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ اس ایکو پارک میں آئے ہو آپ نے دیکھی جو اس پھول کی حالت ہے وہ بہت خستہ حالت ہے یہاں بہت بچے سہر و تفریق کے لیے آتے ہیں بہت سے سکول سے آتے ہیں بارہ ملا سے بچے سہر و تفریق کے لیے آتے ہیں لیکن آپ دیکھ لیجے اس پھول کی کیا حالت ہوگی ہے کبھی گورنمنٹ مال اف گورنمنٹ اتنے سارے پیسے لگاتی ہے کنسٹرکشنز کام کے لیے یا پارکس کے لیے یا ڈیم بنانے کے لیے اور باقی بہت سارے کام کے لیے لیکن آپ نے جو یہاں دیکھا اس کی کیا حالت ہے یہاں کسی بھی بچے کا پیر فسل سکتا ہے بچے تو کیا بڑے کا پیر فسل سکتا ہے یہاں پر ہماری اپیل ہے گورنمنٹ سے اور ڈی سی حکام سے کہ اس کی تھوڑی بہت مرمت کی جائے کبھی بھی ہو سکتا ہے کبھی بھی ہو سکتا ہے یہ بہت خستا حال فول ہے سر آپ دیکھنجے اس کی حالت کیا ہے اب خود اس کا جائزہ لیجے سر موسیقی موسیقی